موسیقی 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 کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جا کر ان کو بتایا جائے کہ کتنا مشکل ہو چکا ہے کاروبار کو چلانا جب کاروبار کو لوگ چلا نہیں پائیں گے تو کیا کریں گے لوگوں کو نوکریوں سے نکالیں گے لوگوں کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو جائیں گے وہاں پر جرائم کی شرح میں اضافہ ہوگا نوکریوں دینی تھی پی ٹی آئی نے لیکن یہاں پر دینے کے بجائے لوگوں کی نوکریوں چھن رہی ہیں مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ جتنی لوگوں کی تنخوائیں ہیں اس کے اندر گزارا نہیں ہوتا بجلی مہنگی گیس مہنگی پیٹرول مہنگا اور اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں جتنی بھی اشہ خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر پی ٹی آئے زبدستی جبرن ان لوگوں سے کہ جو بزار میں کسی نے کوئی اپنی دکان لگائی ہوئی ہے سمان فروض کر رہا ہے تو ان پر چھاپیں مار کر ان سے کہا جاتا ہے بھئی چیزیں قیمتوں کی پرائسز جو ہیں وہ کم کریں سستی کریں تو وہ یہ کہتے ہیں ہم سستی کیسے کر دیں ہم پر آکے جرمانے کر جاتے ہیں اداروں کا استعمال کیا جاتا ہے ہم پر جرمانے آئیت کر دیا جاتے ہیں لیکن جب ہمیں بھی اس کی جو بائنگ ہے وہ مہنگی پڑھ رہی ہوگی تو ہم اس کو سستے میں کیسے بیچ سکتے ہیں لیکن ان پر زبدستی کر کے کوشش ہی کی جاتی ہے کہ پس کسی طرح قیمتیں سستی ہو جائیں تاکہ ہم عوام سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں کسی ہم نے چیزیں سستی کر دی ہیں پی ٹی آئے کی گورنمنٹ کے لیے اب خطرہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایلین دو پولیٹیکل پارٹیز آپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ اس حکومت کو اب گھر بیچنے کا وقت آ چکا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا اکتوبر کے لیے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس پلان کو موخر کیا جائے اور ایک مشترکہ لائے عمل ہو جس میں پی ایم ایلین پاکستان بی بلز پارٹی اور جے ایو آئی ایف اور اس کے ساتھ اور اپوزیشن پارٹی سے کٹھے ہو کر احتجاج کر سکیں آج کی پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے موزد میمانوں کے ساتھ گفتگو کا قائدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو سنوانے چاہیں گے کہ آج سب سے پہلے احسین اقبال صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد جو میڈیا سے کفتگو کی اس میں انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ایسی جماعت کے جس کو اس طرح انتقامی کاروائیوں پہ اس حکومت نے رکھا ہو کس لیے قربانیاں دے رہی ہے وہ اپنے نظریات کے لیے قربانیاں دے رہی ہے اور ہماری ڈیل صرف ایک ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے یہ تھا احسین اقبال صاحب کا پوائنٹ ایف یو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے کفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا بلاول بٹو زداری صاحب نے احتجاج کو لے کر کیا کہا آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں ساری جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں ان کے مطالبہ ایک ہے یہ حکومت دانلی زدہ حکومت ہے دانلی کی وجہ سے آئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس کے اس حکومت کو جانا پرے گا اپوزیشن کے اس پوائنٹ اف یو کو سنتے ہوئے مراد سعید صاحب نے جواب میں کیا کہا اپوزیشن کے بارے میں آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں پتہ چلے کہ کوئی چورو کی مجلس ہو رہی ہے اور اس چورو کی مجلس میں بات ہوگی کوئی اپنے ابو بچاؤ تحریک کو سامنے لے کے آئے گا مولانا فضل الرحمان اتنے عرصے تک کشمیر کومیٹی کا چیرمین رہا دو کام بڑے شوق سے کے لفظی پیتا گیا کانا کاتا گیا اور بائیس نمبر بن لے میں رہائش پذیر ہوتا گیا میں کچھ اسلام آباد یاد آتا ہے اسلام یاد نہیں یاد آتا ان کی لیے تو صرف این آر او این آر او چاہیے یہ کہنا ہے جی گارمنٹ کا کہ صرف این آر او چاہیے جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ نہ یہ این آر او زے سکتے ہیں اور نہ ان سے مانگا جا رہا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے جو گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے ہماری بات ہوگی آج کے ٹاپک کو لے کے لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے ایک مختصر بریک ملاقات ہوگی بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید آج کے پروگرام کے لیے ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے معزز میمانوں کا سب سے پہلے تعرف پاکستان مسلمین نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے عزمہ بخاری صاحبہ نے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ اپنے میں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سیسی پلیجو صاحبہ نے سیسی پلیجو صاحبہ آپ کی بہت بہت شکریہ پر جوائنگ اس ان دو شو ٹنائٹ اور پاکستان تحریکی انصاف کی نمائن کی کچھ دیر میں جیسی وہ سٹوڈیو میں پہنچیں گے ان کا بھی تعروف ہم کرائیں گے سب سے پہلے عزمہ بخاری صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے اس پر اتفاق کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ چکا ہے آپ کی پارٹی جب خود حکومت میں تھی اور جب حکومت مخالف کوئی تحریک شروع ہوتی تھی یا اس طرح کی کوئی بات منظریاں پر آتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بورڈر کی ابھی سچویشن چل رہی ہے جو مقبوضہ کشمیر کے معاملات چل رہے ہیں ان تمام معاملات کو مدنہ سے رکھتے ہوئے یہ وقت مناسب ہے اس طرح کی کوئی تحریک چلانے کے لیے جی عزمہ بخاری صاحبہ آپ کو میری آواز سنائے دے رہی ہے جی جی مجھے پوچھا آپ نے شکریہ علی دیکھئے میری گزارش یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حکومت جس طرح سے آئی ہے جو اس کے بارے میں اب اس وقت میں نہیں سمجھتی میری ایکو آ رہی ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ پچیس جولائی کو شام چھ بجے کے بعد کیا ہوا تھا اور یہ کیسے اور ابھی سوری صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ ساٹھ ہزار فیک ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں اور یہ جس بھی حلقے کو کھولیں گے آپ کو یہ کہیں گے یہی معاملات ہوں گے اب جو کشمیر کے اوپر خود میں سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے اتنی نالائکی اور ناکامی کر ثبوت دیا کہ کہیں آپ دعائیں مانگ رہے تھے موڈی کے آنے کی اور کہیں جب وہ آیا تو اس نے آ کے وہ کر لیا جو اس کی بہتر سال میں جرت نہیں ہوئی تھی کرنے کی اور پھر آپ یوں این میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی گلورفائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ میں یہ میں وہ میں فلانا اور جن سے آپ نے کل کو جو ہے وہ اور پہلے بھی آپ کرزے مانگتا رہے ان کو آپ لیکچر دے رہے تھے بیٹھ کے اور جو باتیں کرنے والی تھی وہ کی نہیں گئی اور کوئی ایک ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہے ان تمام معاملات کے اندر تو پھر اب یہ اس حکومت کو مزید ٹائم دینا کسی صورت میں بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے جتنی جلدی یہ حکومت چلی جائے گی اتنا بہتر ہے ورنہ جتنی بڑی دلدل میں یہ پھیک رہے ہیں اس کے بعد کسی بھی اور حکومت کا آکے اس کو سبھالا لینا will be impossible اور کشمیر کے معاملات جو ہیں یا جو داخلی صورتحال ہے یہ دیکھنے کی بات ہے نا کہ آخر جب ہم حکومت میں تھے تو ہمیں کیا کیا نہیں کہا گیا ہم نے تمام تر باتوں کے باوجود تمام تر سیج پہ کھڑوکے لگایا کرتے تھے اور جب ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آپ مودی گئی آ رہے ہیں اور آج جب آپ اس کے آنے کی دعائیں مانگ رہے تھے اور کشمیر کا حال آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب آپ کو معلوم تھا کہ اس کے منیفیسٹوں میں سی سیونٹی اور تھرٹی فائیف کے بارے میں بڑا کیٹیگوریک اعلان موجود ہے تو پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہر طرح پہ ہر محاذ پہ ان کی ناکامی ہے وہ سفارتی ہو وہ خارجی ہو وہ داخلی ہو وہ معاشی ہو تو اس لیے کہ اس حکومت کا جتنی جلدی جائے گی اتنی جلدی پاکستان کے لیے بہتر ہے لیکن اس حکومت کے جانے کے بعد پھر کیا ہوگا دوبارہ سے نئے انتخابات ہوں گے اور اگر نئے انتخابات کے بعد جو بھی نئی حکومت جو نئی حکومت آتی ہے وہ بھی یہ کہے گی کہ یہ معیشت کے ساتھ جو کیا ایک سال میں اس کو اب ٹھیک کرتے کرتے ہمیں اتنا وقت لگ جائے گا تو ایک عام آدمی تو پستا رہے گا یہ انفرشنیٹ ہے جی کہ ان کے کی ایک سزا جو ہے وہ عام آدمی کو بھگت نہیں ہے ہم پاکستان جہاں ان کو دیکھے گئے تھے یہ وہیں پر رکھ لیتے تو بڑی بات تھی 5.8 پہ جی ڈی پی ہو جاتا جو سنگل جو انفریشن تھے 3% کے قریب وہ ہوتی عام آدمی کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے اور کسی بھی حکومت کے لیے آ کے یہ دوبارہ سے ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس لیے جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو شاید کنٹرول کیا جا سکتا ہو اس کی جتنے نہ ان کی ناکامی جس طرح سے نظر آ رہی ہے معاشی طرف پہ آپ کو پتہ ہے پوسٹر بھائے تھے حسد عمر صاحب اور وہ جتنی مطلب جس طرح سے ان کو بھیجا گیا وہ ایک یقینہ نیک لمحہ میں فکر ہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے ہمارا ملک ہے گوونر ہمارا آئی ایم ایف کا ہے وزیر خزانہ ہمارا آئی ایم ایف کا ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے آج بھی وزیر کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور جو پیٹرول کی قیمت میں اوگرا جو ہے وہ ڈھائی پرسنٹ ڈھائی روپے کمی کہہ رہا تھا انہوں نے اس میں کمی نہیں کی تو یہ یقیناً بہت سارے اس کے مسائل ہے لیکن نیا الیکشن ہی ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اور نئے الیکشن کے بعد جو ہے جو لیجٹی میٹ حکومت آئے گی اس کو یقینہ نوام کے پاس اس نے واپس بھی جانا ہوگا اور عوام کے بوٹوں سے آئے گی تو یقینہ اس کو عوام کا درد بھی ہوگا ان لوگوں کی طرح نہیں جو ادھر سے ادھر سے ٹیکنوکریٹ فلانے یہ دوسرے کٹھے کرے اور اس کے بعد ہمارے سر پر سوار کر دیں اور کہے ان کو برداشت کرو ایسے نہیں ہوتا ٹیک سیسی بلیٹو صاحبہ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا سڑک پہ جا کر احتجاج کر کے حکومت کو گھر بیجنا ہے یا آپ اس پر بھی اگری کر جائیں گے کہ اگر کوئی مائنس ون فارمولا آ جائے یا ودن دے پارلمنٹ تبدیلی آ جائے ایک ہے اس سے انتشار بہت زیادہ ہے اور اس کو پھلانے کے لیے جو بھی معاملات ہیں اس کا راستہ گورنمنٹ کے ایک اور دور کی طرف جاتا ہے یہ دنہ دار ہے ہر چیز کے لیے اس کو آج ہی کے بلے آپ دیکھیں اگر دو دنوں میں بزلی کی زیرت کتنا انہوں نے بڑھائی ہے یا تیل جائز تلسی چیزوں کو دیکھیں تو معاشی چیزیں جڑ ہوتی ہیں معاملات کو سنبھال لے کے لیے یا معاملات خراب کرنے کے لیے کین جو بھی انہوں نے بچھائی ہے وہ نہ ان کا پارلمنٹ کے اپراہ سے پارلو پہ نہ ان کا نیشنل سنبیس سے ہے وہ ایک چونچوں کا مربع ہے جو ایک لینٹ بھی نہیں ہے ایک نئی ہے رییکشن میں بھی نہیں ہے دوری اس کے بری جنری نہیں ہے یہ معاملات ہے اور اس میں ہم اپنے حط رکھتے ہیں یہ ہمارا آئینی حط ہے کہ ہم تسبب کے بنیاد پر اپنے منفیسٹوں کو بیٹھتے ہوئے کیونکہ عوام ہم سے سوالات کر رہی ہے ہم اپولنیشن سے بڑی پاتیز ہیں بہاندلیوں سے باوجود بہت بڑی عدد علیات سے ہم دونوں ایوانوں کا حصہ ہے پر ایک میں ہماری اکثر سے ہے حالے کہ اس کو بار بار کوشش پوری کی جائے رہی ہے کہ ایک تینے کی تو اب یہ ہے کہ انہوں میں نیشنلیشن ہو رہی ہے کہ کوئی کام کی بات ہو رہی ہے اس میں ضروری ہو گیا ہے کہ ایک حکومت کے حوالے سے بلکل ایک اتجاج کی قول بھی جائے لیکن اب آپ نے جیسے کہاں کہ کیا ہونا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لئے اپسی بیٹھے گی اور ایک کلیکٹر وزم کے ساتھ سیستہ ہونا ہے اور چیرمن بلاور بکہ غداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے حکومت کو ذات پڑے گا دیکھو جمہوریت کا مطلب پی ٹی کی حکومت نہیں اس میں انتخابات پھٹے ہو سکتے ہیں جس میں آئین میں اس کا طریقہ ہے اور یہ چھوٹے صوبوں کے حکومت کو بھی ماننے کیلی پہار نہیں ہے آئے روز ایک لیا دنگا فساس عدیر کی legislation ان کو پتا بھی جس کا کوئی یعنی کچھ کوئی رزن ہو ہیں جی چیزیں بھی نہیں ہیں لیکن تکھرک کا پیدا کرنا لوگوں کو لوگوں سے لڑانا اور اپوزیشن کے ساتھ بھی پولٹیکل کوئی ان کی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ذاتی مراد صحیح جیسے جب لوگ بولتے ہیں کہ ذاتی اناس ذاتی کوئی پوائنٹ اسٹوٹ کوئی معاملہ ان کو سیچ کر رہے ہیں اپنی خار بھی مجھے نہیں پتا چل رہا کہ یہ لوگ اس ڈریکشن میں جانا چا رہے ہیں اس وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ احتجاج اب مولانا صاحب کمہ نے کا شروع اپنا ہے لیکن بہرحال وہ اپوزیشن کا ہمتا ہے بلے پارلمین میں اس پر وہ نہیں آنکھے ہیں لیکن پاکستان تیت پارٹی اکیلی سولو فلائے کرنے میں یقین نہیں اپنی ہم نونلیس سے بھی مل رہے ہیں مولانا فضل ایمان صاحب سے بھی مل رہے ہیں اپی فی کا جب لاز ہوگا تو ایک لاحے عمل ہم لیکن سسی بریجو صاحبہ آپ پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ کروڈیسائز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ہمیں آئینہ دکھانے کے بجائے آپ خود بھی آئینہ دیکھ لیجئے کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی دوہزار تیرہ میں تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے جو دور حکومت تھا بیبلز پارٹی کا انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا معیشت کو نقصان پہنچا اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بھی یہ کہا کہ ہمیں جو وقت لگ رہا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں یہ اس ورہ سے ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا اپنے پانچ سالوں میں اور پیپلز پارٹی کی جو ناکس پالیسیز ہیں ان کا انتیجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کہیں پر کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا بڑے بڑے پی ٹی آئی پاکستان بیبلز پارٹی کے جو نامی گرامی فگرز تھے وہ اپنے اپنے حلکوں سے الیکشن بھی ہار گئے پوچھ یہ پتا ہے کہ اس وقت ان کا نمائندہ نہیں ہے تو آپ کو دیول سیڈکیٹ کا بھی رول ادا کرنا پڑھ رہا ہے نہیں میں نے اس کوئی دیا ہے نہیں اس کوئی دیا ہے اس کوئی دیا ہے اس کوئی دیا ہے اس کوئی دیا ہے آپ کو بیلنس کرنا ہے اس کی دیو پوائنٹ رکھنا ہے بلکو جی یہ لوگ یہی کہتے آئے ہیں لیکن یہ بہت بھی درست پی آپ کی کہ پاکستان پیوت پارٹی اور مسلمی نون روایتی ہریس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس کا فائدہ پرویز مشاہر جیسے لوگ آ کر لیتے ہیں اور گیارہ گیارہ سال نون رو سال جمہور رکھ تو ایک طرف لیکن ایک عمریت کا ایسا دور جس میں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو تو ایسی چیز میں نہ ملک کو کوئی فائدہ ہے عوام تو بیسے ہی لاتھیوں اور گولیوں کی حوالے ہوتی ہے تو یہ پاکستان اس سے ترقی کیسے کرے گا ہم نے بہرحال پیوت پارٹی مسلم لیگ نے اپنی غلطوں سے بھی سیکھا اور آگے پڑھنے کا ایک راہ ہموار کی مطرمہ بینزی بھرل صاحبان کا بڑا کنٹیووشن ہے اور نیاز صاحب نے ملجر کرتے ہیں اب یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی والے راہی صاحبان آئے ہیں وہ تو ہر چیز میں یوٹرن ہیں نا انہوں نے جو جو چیزیں کہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے یہ دونوں پارٹیز یہ کر کے گئی ہیں ہم بس دودھ کی ندیہ اور رشاہد کی ندیہ باہ دیں گے ہم پاکستان کو یہاں کھلا کر یہاں کھڑا کر دیں گے ہم جو ہے ایک ویلچوئر اسٹیٹ جس کا جناح صاحب نے خواب دکھایا تھا انہوں نے تنہیں رنگیر خواب دکھا دیئے کہ یعنی لوگ بیچارے وہ بے صحیح یہ حقیقت ہے کہ ہم ڈی ایڈرنگ کنٹری ہیں اور جس سے یہ ساؤٹ ایشا میں موالک کے ساتھ مسئلہ ہے لیکن وہ عمریت بار بار نہیں آئی ہے ہم نے بڑی ٹھوک رہے کھائی ہیں پولیٹیکلی میں نے موشنی ماروی پولیٹیکل پارٹیز کو ملیے اور ان کی حادتیں بھی ہوئی ہیں ہر طرح اس سے ہم کی سکھا ہے تو ہمیں پتہ کہ یہ جو ہیروز آ رہے ہیں یہ جناب علی یہ کیپٹن صاحبان جو بڑی بڑے دعویت پڑھتے ہیں دھاڑے مارتے ہیں شہروں کی لیکن جب تام کی بات آتی ہے تو ایکشن ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک طرف ان کی خاروق مسئل جیسے ہوتے ہیں لوگ کے الیکشن کمیشن پر لے کر جو ہے جلیشری تک معاملات کا بگار کر ادلیہ اور پاکستان کی پولیسی پر خود انٹرنیشن لیول پر کوشن مات کر دیتے ہیں دوسری طرف ان کے مراد صحید اور ایوان صاحبہ جیسے لوگ بیٹھے ہیں ایک بیان ہوتا ہے دوسرے دن بوسرا واشی پولیسی کوئی نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے میں ٹھوڑا ساس میں کہوں گے کہ یہ جو سیولین آئینی سینئر پورا کرنے کا مرحلہ ہے اتنی جشتگردی کی سزا جب ہم تھے تو چھے کے ساتھ تو بڑے آپشنس ہم نے کیا تھے بسلسمنٹ بھی تھی ایڈی بھی اس کا مسئلہ تھا پریشر تھا انٹرنیشنل ان سے معاشر مسئل بھی چاہیے کھر بھی ہم نے پانچ سال پورے کیے خربانیاں بھی دی اس کا تو کریڈٹ پاکستان بیوز پارٹی کے گورنمنٹ سے جاتا ہے سسیب علیو صاحبہ آصف علی زرداری صاحب نے جو مخالفین بھی تھے ان کو بھی ساتھ ملاکہ پانچ سال پورے کیے کیونکہ اگر ساتھ میں شامل نہ کرتے تو پانچ سال پورے کرنا بہت مشکل ہو جانا تھا عظمہ بخاری صاحبہ کیا آپ مساقی جمہوریت کی طرح سمجھتی ہیں کہ کوئی مساقی معیشت بھی ہو سکتا ہے نلیہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے جو پہلی تقریر کی تھی ایس اپوزیشن لیڈر نیشنل سلملی کے اندر اس میں انہیں مساقی معیشت کا بقاعدہ طور پر انوٹیشن دیا تھا لیکن ان کے غرور کا مطلب ایک تو نلائکی ہے اوپر سے غرور بے تہاشا ہے مطلب نہیں کس چیز کا مجھے تو آجتا ہے کہ یہی سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو سیلیکٹیڈ پرائیم منسٹر ہے وہ کسی سے ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہیں مجھے ایکو آ رہی ہے میری بار بار میں سے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے اور وہ نہ کسی سے ملنے کے لیے تیار ہے نہ کسی سے سلام دعا لینے کے لیے تیار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ستائیس فریوری والا باقیہ ہوا جب ہمارے پر اٹیک ہوا تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اکٹھی ہوئی یا زبان ہوئی انہیں کہا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں میٹنگز بلائی گئیں جو ہے جس میں آرمی چیف تک شامل ہوئے لیکن وزیر آزم کی ایک تان انوکھی ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب بہت دیر ہو گئی ہے میں سمجھتی ہوں مساکہ موشت کے لیے اب موشت کو جہاں لے جایا جا چکا ہے وہاں پر اب مساک سے کام نہیں چلے گا وہاں پر اب دوبارہ سے وار فوٹنگز کی ضرورت پڑے گی جو پہلے ہمارے دور میں ہم نے کی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اٹھائیس دن کے اندر اندر پہلا بجٹ بھی دیا تھا اور اس کے بعد ہم ملک کو تمام تر مشکلات کے باوجود ایک بہت بڑا ہوا تھا آپ کو یاد ہے لوڈ شیڈنگ کا دہشت گردی کا بہت بڑا پرابلم تھا پاکستان کے موشی حالات بھی اچھے نہیں تھے لیکن ہم نے وہ نہیں غور کیا کہ کیا سادش ہو رہی ہے ہم نے نہیں غور کیا کون امپائر کی انگلی ڈھونڈنے نکلا ہے ہم نے نہیں غور کیا کہ دھرنا جو ہے وہ کیسے فنانس ہو رہا ہے اور کیسے اس کو فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے صرف یہ کام تھا اور یہی جنون تھا میاں صاحب کو اور میاں شباشیف صاحب کو کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے ہم نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں سے اب ایک وعدے انہوں نے بھی کیے ہیں مطلب آپ ان کی تقریریں نکال کے دیکھی یقین مانیے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے کیسے کیسے کریں گے بہت ساری ایک کارٹ اڈکشن کی بات نہیں ہے انہوں نے کہیں ٹائم لینے کی بات نہیں کی تھی علی نکال کے دیکھئے انہوں نے کہیں نہیں کہا تھا مجھے آپ کو سو دن دینے ہوں گے مجھے آپ کو چھے مہینے دینے ہوں گے ایک سال دینا ہوگا وہ کہتے ہیں بس میں آؤں گا اور آتے ہی پیسوں کی بارش بھی ہونے شروع ہو جائے گی چونکہ چھوڑا کو بیٹھے رہے تو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اب آپ یہ دیکھیں کی ٹیکس کا شوٹ فال ہے جو ریونیو کا شوٹ فال ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا پہلا عجیب مطلب حالات ہے گورننس کا کوئی عالم ہی نہیں ہے ملک چلنی رہا اور اتنی افسوسناک بات ہے مجھے آج بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے ایز ای ڈیموکریٹ بھی کہ آج کاروباری لوگوں کو آرمی چیف کے پاس جانا پڑا ہے اپنے مسائل کو لے کر جب ایک وزیراعظم اگزسٹ کرتا ہے جب ایک کیبنٹ اگزسٹ کرتی ہے اور یہ بہت لمحہ فکریہ ہے پولٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اور پاکستان کی سیاست کے لیے بھی کہ اس نالائک حکومت نے اس نہش پہ پہنچا دیا ہے معاملات کہ لوگ ٹکرے مار رہے ہیں کہیں سے بھی ان کو کوئی جو ہے وہ نظر آجائے روشنی کی یقین مانیے میں کہنے میں ایز ای ہاؤس وائف پاکستانی شہری ہونے کے حوالے سے ایک میڈل کلاس کو رپیزن کرتے ہوئے لٹلی علی ہماری شیخیں نکل گئی ہیں بلکہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں ہم سے آپ معاملات اور گھر چلانا امپوسیبل ہوتا ہے اس ملک سے میڈل کلاس ختم ہو رہی ہے بہت کم مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی کہی بھی بات ہو اور اس پر پی ایم ایل این کو خیر اس پر شکایت بھی رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب تھی تو بہت زیادہ کوئی ڈیسائز کیا جاتا رہا ہے لیکن یہ جو کرنٹ سیچوئیشن چل رہی ہے اس میں ایکانومی کو لے کر اور جس طریقے سے لوگوں کے بزنسز ایفیکٹ ہو رہے ہیں لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو لے کر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے آپوزیشن کی طرف سے وہ بالکل درست ہے اور جو ایکسپینیشنز دی جا رہی ہیں وہ ایکسپٹ ہوتی بھی اس کی ایکسپٹیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ان کو کیسے مان لیا جائے اور کیسے وقت دے دیا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی ہیں وہ ابھی بھی بہت اپٹمیسٹک ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹائم تو دیجئے ابھی تو ٹائم ہی کتنا ہوا ہے اس پہ مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد اور بریک کے بعد we'll have پی ٹی آئیس ورزن as well مراقعات ہوگی جی بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد اے دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش نامدید وقتوں سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سینیٹر سسی پریجو صاحبہ سے اور پیملن سے عظمہ بخاری صاحبہ نے اپنا پوائنٹ فیو پیش کیا اور گورنمنٹ کی جو ایکنومک پولیسی ہے اس پر یقیناً تنقید ہوئی سسی پریجو صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ ویجن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا کہنا ہے کہ مزید وقت نہیں دیا جا سکتا اگر مزید وقت دیا تو پتہ نہیں پھر مزید کیا حشر ہو جائے گا اور پھر اس کو فکس کرنے میں بھی بڑا ٹائم لگے گا واسک قیوم صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے میمبر صبح اسیمبلی پنجاب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے واسک قیوم صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا گو کہ تاخیر سے یہ اب گفتگو آپ کے ساتھ شروع ہونے جاری ہیں لیکن جو سسی پلیجر صاحبہ نے اور عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے میں نے اس کا مختصرا آپ کو بتا دیا ہے آپ کے خلاف دونوں پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں اور جو پوائنٹ اف یو لے کر چل رہی ہیں وہ جیسے کہ میں نے بھی بریپ پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں واقعے میں ان کی بات میں دم ہے کہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں عام آدمی ریلیف مانگ رہے ہیں وہ آپ دینی پا رہے ہیں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عام آدمی ریلیف مانگ رہے ہیں ہم دینی پا رہے ہیں تو عام آدمی کو ان حالات میں پہنچانے میں ہمارا کردار ہے پچھلے جنیورز 2008 کو چلو زیادہ پیچھے مات جائیں 8 کو دیکھ لیں 13 کو دیکھ لیں ان حالات میں جو 24000 عرب کے کرزے لیے گئے وہ ہمارے لیے گئے کوئی انہوں نے نون ٹینجبل بینیفٹس کے لیے لیے انہوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ لگانے کے لیے لیے جس نے پاکستان کے کرزے اتارنے میں مدد کی انہوں نے کس سیکٹر کو ایسے فلرش کیا کہ جو ملک پاکستان کے کسی بھی عام آدمی یا غریب آدمی کے لیے ہو یہ جو بالخصوص آواز اٹھائی جا رہی ہے تینوں جماعتوں کی ملا کر افسوس کے ساتھ اتنی بڑی جماعتیں اور دونوں جماعتیں مل کے وہ ملانا کی برساسیوں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے لیے دھرنے کے لیے بھائی میری ایک گزاری سنیں لمبی چوڑی گفتگو کی بات ہی لیے کہ دھرنے کے لیے آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں اور ملانا صاحب کو پکڑ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے آنا چاہ رہے ہیں ملانا صاحب نے انیشیٹیو لیا صرف اس لیے کہ وہ اسمبلی سے باہر رہ نہیں سکتے ان کی ہمیشہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ سزاریس کے ساتھ یہ کہا جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے مہنگائی کے خلاف یہ کچھ ہونے جا رہے ہیں تو آپ ایک سال پہلے سے شور مچاتے ہیں مہنگائی کے لیے پہلی بات ہے مہنگائی کے جو جو فیکٹرز ہیں اس کو ریڈ آؤٹ کریں تو اس میں ان دونوں جماعتوں کا آپ کو اثر لگتا ہے اور یہ اوور دا پیریڈ یہ چیزیں لیکن مینج تو کیا ہوا تھا جیسے بھی کیا ہوا تھا مینج تو کیا ہوا کاؤسمیٹک ایکانومی کے ساتھ آپ اپنے ملک کو زیادہ لمبا نہیں چلا سکتے جتنا آپ نے چلانا تھا اتنا چلا لیا اب آپ ریل ایکانومی میں جب ٹرانسفارم ہوگے تو تھوڑا بہت ٹائم تو لگے گا آپ کو ڈویلپ ہونے کے لیے کتنا ٹائم تھا ہے کوئی ٹائم راجہ پرویز عشید صاحب نے بھی یہ ٹائم ٹائم بتایا تھا آپ نے کو ٹائم بتا دیں صحیح یاگرہ ٹائم تو دینا کوئی میں بتاتا ہوں نا پاکستان کی پبلک آپ کو ووڈ دیتی ہے تو وہ اپنے پورے ٹائم کیلئے دیتی ہے نا ہمارے ایکنومک انڈیکیٹرز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ یہ ایکنومک انڈیکیٹرز جو ہیں یہ آج نہیں تو کل کل نہیں پرسوں آپ لوگ دیکھیں گے اس کے نتائج عام آدمی تک جائیں گے اور سب سے بڑھ کے یہ جو تکلیف کٹی جاری ہے اس کو ہم نون ٹینجبل بینیفٹس کی طرف یعنی کہ نوجوان کے لیے یعنی کہ احساس پروگرام کے لیے جس میں عام پاکستان کے عام شہری کے لیے پروگرام لانچ کیے گئے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کے بڑے سوڈیکٹ نہیں ایسا آپ کو یاد کرا دیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی لگتا ہے بھول گئی اپنی ہی کئی بھی باتیں ابھی عظمہ بخاری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اپنی ہی کئی بھی باتیں اپنی ہی تقریریں بھول جاتے ہیں آپ کی پارٹی نے ہی بڑے شوق سے عمران خان صاحب نے ہنڈرڈ ڈیز پلین کا اناؤنس کیا تھا ہنڈرڈ ڈیریکشن پلین ہنڈرڈ ڈیز کے اندر ہنڈرڈ ڈیریکشن لیس لگ رہا ہے اب دیکھیں جہاں پر جہاں پر گزارش کے ساتھ آپ ان کے دور کے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں جو تباہی نکلی بھی ہے فانڈس کی اور کرپشن کی وہ جو بے لگام گھوڑا ہے اس کو آپ مت کہیں کہ وہ اوور سپیڈ ہے اور آل آف آسدن آپ یو ٹرن لیں گے یہ قوموں کے فیصلے ان کے نصیب کے فیصلے یہ اوور در پیریڈ اگر خراب ہوئے ہیں تو اس کو تھوڑا بہت تو وقت لگے گا اور ایک اور بات شور صرف وہ لیڈران جو نیب زیادہ ہے وہ مچا رہے ہیں جبکہ پاکستان کی پبلک خان صاحب نے سو دن کہتے ہیں ڈریکشن کے لیے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ ٹائم کی بات نہیں ہے انشاءاللہ آنے والے بجٹ کے بعد ریلیف نظر آنا شروع ہو جائے یعنی کہ ہم جون تک انتظار کریں آپ کو نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے جون تک مسئلے حال ہو جائیں گے عزم صاحبہ جون تک کا ٹائم دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دیکھیں پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ واسق صاحب کا کون سے ہلکے سے تعلق ہے جو وہ کہہ رہے ہیں لوگ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں میری بہن میں راول پن لیتے ہیں باہر نکلتے ہیں اچھے بات تو کرنے دیں نا آپ کی بات سن لی تھی نا میں نے باری باری بات کرتے ہیں میرے بات نکلتے ہیں جی پلیس پریز آپ کریں جی تو چل کے باہر دیکھتے ہیں اور آپ ذرا عوام کو فیس کریں آپ کو پتا چلے گا جس کو دوائی نہیں مل رہی اس وقت ہسپتالوں میں پاکستان کی ہسپتالوں میں جس کی کینسر کی دوائیاں رک گئی ہیں ان سے پوچھئے جن کا ساٹھ روپے کا ایکسر ہوتا تھا نا چھے سو روپے کا اور ہے ان سے پوچھئے جا کے جس سے چینی جو ہے آج ایمبر ایف بی آر نے بھی جو ہے وہ میں کہیں پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آرہا کہ باون روپے سے چینی جو ہے وہ بہتر روپے بچہتر روپے کیسے ہو گئی ہے اور وہ پتہ نہیں جانگیت رین صاحب کے پیسے کب ختم ہونے ہے اس ملک کے اوپر سے ہمارا اس سے عذاب کب اترے گا جو جو انہوں نے لگائے ہیں وہ ان کے پورے ہوں گے تو پھر چینی کی قیمت جو ہے وہ شاید نیچے آ جائے اس میں یہ دیکھئے رونا دھونا کب تک چلائیں گے ان کو رونا دھونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اب ان کے پاس چودہ مہینے چودہ مہینے بہت ہوتے ہیں ڈیریکشن دینے کے لیے اور ڈیریکشن کے اوپر چلنے کے لیے آپ کا جو آپ سو دن کے پلان کی بات کر رہے تھے وہ یاد ہے نا ہمارا ویجن کیا تھا وزیر اعظم کا سو دن کا مرگی، انڈے، کٹے اور وہ پتہ نہیں بکریاں ٹائپ چیز جو لوکل باڈیز ٹائپ کا وہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا ویجن ہو ہی نہیں سکتا پندازہ لگائیے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے ویجن کتنا ماشاءاللہ سٹرونگ ہے اور آپ تو یہ بہت بڑے صادق اور امین فرشتے آکے بیٹھے ہیں نا آپ تو اس ملک سے پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کی یاد ہے آپ کو لی منی لانڈرنگ ہوتی تھی روز پاکستان میں سے وہ بھی اب ظاہر ہے ختم ہوگی بھی ہوگی اب پاکستان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے ہم نے جہاں پیسہ لگایا وہ پاور پلانٹس آج بھی موجود ہیں ہم نے جو موٹر ویز بنائی وہ آج بھی موجود ہیں ہم نے جو ہاسپٹلز بنایا پی کے ایلائی بنایا آپ نے بند کر دیا وہ آج بھی موجود ہے وہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرزہ جو اس وقت اس حکومت نے لے لیا ہے مجھے بتا دیں اس کے نئے پاکستان کی ایٹ کہا لگی ہے وہی احساس پروگرام بسپ جو ہے اس کا نام چینج کر کے وہ احساس ہو گیا ہے کوئی ایک پروجیکٹ کوئی ایک ویزن مجھے دکھا دیجئے جو انہوں نے کیا ایک وہ بڑا آپ کو بھی یاد ہے نا مشہور زمانہ وہ چورن بیچا کرتے تھے وہ ہے نا جی وہ KPK کی پولیس ہم نے بڑی مسالی کر دی حالانکہ وہ KPK کی پولیس کو ہم نے بیلٹ باکس کے دبے اٹھا کے بھاگتے دیکھا اور وہ شہد بھی وہ ٹرانسپورٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ جتنے کیسز آئے مشال کا کیس ہو زورہ بی بی کا کیس ہو وہ اپتاباد میں جو بچی جلائی گے اس کا کیس ہو کوئی ایک کیس بھی وہ کرنے کے قابل لیکن یہ کہا کرتے تھے پنجاب میں ہم آکے سب ٹھیک کر دیں گے اور اب پنجاب کے حالات کیا ہیں کہ بلکل پنجاب پولیس مادر پدر آزاد ہے چونکہ ان کو پتا ہے انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں یا کچھ جو ہیں وہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے چہہتے ہیں کچھ گورنر کے چہہتے ہیں وزیرا اللہ بچی رہا رہا ہے پتہ نہیں کس کے آزاد صاحب نے یہ بتائے گا کہ یہ جو سکروریاں ہو رہی ہیں پنجاب میں ذرا یہ بھی واضح کر دیں پنجاب نہیں چل سکتا یہ بتائے گا بیروکریسی کیا خبریں کہا جا رہا ہے کہ بیروکریسی ساری خبریں پل پل کی خبریں ابھی بھی پی ایم ایل این کو دیر ہی ہوتی ہے شباز شریف صاحب تک ساری خبریں پہنچتی ہوتی ہیں کیونکہ اپنے لگائے ہوئے لوگ ہیں یہ اتنے بچیارے اگر معصوم اور مہتاج ہیں تو پھر یہ گھر چلے جائے نا منڈیٹ تو ہمیں ملا تھا پنجاب کے اندر سیٹیں تو ہماری زیادہ تھی نہ جانگیترین جہاز بار بار کے لجاتے اور نہ ٹیلی فونیں آتی لوگوں کو کہ خبر دار لہوڑ نہیں جانا بنی گالہ جانا ہے تو پنجاب میں ہماری حکومت جو دیں مینڈٹ ہمیں ملا تھا لیکن یہ جو شب خون مار کے بیٹھ گئے ہیں کتنی دیر تک چلا لیں گے سسی بلیجو صاحبہ آپ کے ہاں سند میں کیا پوزیشن چل رہی ہے لوگوں کو میڈیسن فری مل رہی ہے وہاں پر پہلے تو میں پی ٹی آئی کے بھائی صاحب کا جواب دوں کہ نیب کی جب بات آئی جو چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کو کرپشن کے لیے صرف الزامات کی بارش جو ہیں ان کو اپوزیشن پر کرنی ہوتی ہے ایسا لگتا نیب بنائی گئی ہمیں ڈسکریٹٹ اور رسوا کرنے کے لیے اپوزیشن کو خود ان کے جو لوگ ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ باب کی پیچھے نہیں ہیں وہ جیلوں میں نہیں ہیں کتنے بزراء ہیں جو ان کے خلاف یعنی نام ہیں تحقیقات سل رہی ہیں لیکن وہ آزاد بھومتے بھی رہے ہیں پورپولیوز بھی ہیں ساری چیزیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت دیکھو دیکھیں آپ کہ فیورٹزم اور نیپوٹزم کی بنیاد میں چل رہی ہو جہاں پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسس سے الگ ہٹ کر الگ سے لوگوں کو لاکر فورز رفر موج بچھا کر جو ہے لوگوں پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ جارہے ہو اور ملک نیچے سے نیچے جارہا ہو موازی پر آرڈیننس پر پارلیمنٹی کی جیب بلسن ہوں میرے خود میں نے یہ رکھا ہے ایجنڈا یہ آوڈیننس والا جو یہ پارلیمنٹی پریکٹس اور خود جمعورت کے لیے کتنی خطرناک خراب بات ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو جو ہے حیبر سکرم کرنا چاہ رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کو وقت نہیں اس کی حیثت کو جو ہے وہ پورسٹن مارک تو لگا دی اب آپ اس سے بہتر ہے کہ بھئی نئے الیکشن کرائے جائیں وہ لوگ آئیں جو پارلیمنٹ کو امیت ہیں وہ وزیر اظم آئیں جو پارلیمنٹ کو وقت نہیں سسری بلیجو صاحبہ نئے الیکشن کیلئے کیا یہ بھی کچھ ایسا زیر غور ہے کہ آپ کی پارٹی اور یہاں پی ایم ایل این کی طرف سے مل کے کچھ ایسا لاحمل سامنے آئے کہ آپ کے ایم این ایز یا سینیٹرز صیفہ دے دیں دیکھیں ابھی یہ دونوں بڑی پارٹیز کو دیکھنا ہے بلکہ جو اپوزیشن کو اور بھی پارٹیز ہیں ہم سب کی ایم ات کو سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جن کے اپوزیشن میں ہیں اور بھلے چار سیٹ جی ہیں بھاندری کے حالات میں وہ سیٹ بھی سیکیور کرنا جیت کر آنا بڑی بات ہے وہ ایوان کا حصہ ہے عوام کی نمائیگی کر رہے ہیں حلقوں کی لوگوں کی سب کو لے کر ام میں ایک کلیکٹی بلٹم کے ساتھ ایک لایہ عمل جوڑیں گے ضرور اور اس پر عمل بھی ہوگا ہماری تیر نہیں کرائیں گے سرسی پلیجر صاحبہ عظمہ بخاری صاحبہ سے میں نے ایک سوال پوچھا تو اس کا جواب نہیں ملا وہ لینے سے پہلے آپ سے بھی جو میں نے کوئیسن پوچھا تو اس کے بھی ذرا کائنڈلی جواب دی جائے گا سندھ میں بہت ہی حوالو اسی سندھ اسیمبلی کی کارکرتگی اسی لیجسلیشن اور ریفارم اس کو اگر آپ یعنی ایک نیوٹرل طریقے سے آپ دیکھیں مسائل بھی ہیں اب ایم کیوں جیسی جو فاشس زمایتوں جو نکات سے شروع ہوئی تھی وہ جو ہیں مران خان صاحب جو لیکن میڈیسن فری مل رہی ہے سندھ میں سندھ میں کافی بہتری ہے کافی ایمپورمنٹ کی میرا کون سا جواب نہیں ملا لی آپ کو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جی ازمان صاحبہ کینسر پیشنٹس کو بھی میڈیسن فری سندھ میں مل رہی ہے بلکل جی سندھ میں جو ہے ہاؤسپٹن سائٹ پہ ہم نے کافی بہتری حملہ آئی لیکن یہ میں یا میرا کوئی صافی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے نہیں we are working on different things اس میں ازمان صاحبہ آپ سے میں نے پوچھا تھا جو بھی میری واسک صاحب سے بات ہوئی کہ کیا جون تک اگلے سال جون تک ٹائم دیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آپ کی طرف سے نو ایک نو کتن نہیں اتنی اچھی تقریر کر کے آئے ہیں امران خان تھا نہیں مجھے یہ بتائیے ہمیں کوئی خدای طاوے پی ٹی آئی کی طرح کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم کیا کریں ملک چل نہیں رہا سٹاک ایکسچینج آپ کی جو ہے لوگ پیسے نکال نکال کے ملک سے باہر لے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں جا کے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں پیسہ والے جا رہے ہیں آپ کے ملک میں انویسمنٹ آنے کے لیے تیار نہیں جو لوکلز ہیں وہ جا جا کے بچارے کبھی کس کو مل رہے ہیں کبھی کس کو مل رہے ہیں ملک تو چل نہیں رہا دوانمس ہے نہیں تو پھر ان کو صرف ان کی شکلیں دیکھنے کا تو شوق نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے جی واسک صاحب لیکن گزارش کے ساتھ اس سے پہلے میری دونوں جو کلیکس ہیں انہوں نے گفتگو کی ایک جولہ جس صوبے کی جس صوبے کی طرز حکمرانوں کی طرز حکمرانی کا ایک بارش مکمل پتہ بتا دے وہ تو ہمارے سے اتنی لمبی چوڑی پارلیمانی گفتگو کرے ہی کہ ان کے وہ ایک بارش ہوتی ہے کوڑے کے حالات کوئی نہیں آپ تعلیم کے ادھر بالکل حالات نہیں گو سکول گو سٹوڈنٹس اور آپ وہاں پر آپ کینسر کی توائیوں کی بات کر رہے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں جتنی یومن رائیٹ کی اوائلیشن اس لب آپ کی صوبے میں آپ کی قرآنی کے نیچے ناک کے نیچے ہو رہی ہے آپ کو میں نے پورا موقع دیا جس جس لیویٹ اور رہی بات دوسری میری بہن کی جنہوں نے ابھی گفتگو کی کہ وہ موقع آپ ان سے موقع کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پلے اپنے کچھ نہیں ہے جن کے لیڈرز کے اوپر ایسٹ بیونر مینز کے کیسز ہوں اور ان کے کنسیلمنٹ آف ایسٹ کے کیسز ہوں جو آج تک یہ نہ پتا سکے کہ ان کا ایک کروڑ سو ارب میں کیسے چلا گیا آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں موقع نہیں دیں گے ہمیں موقع الحمدللہ پاکستان پنجاب کی عوام میں دیا ہے اور صحیح ٹکا کے دیا ہے رج کے دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے طرز عمل سے حکومت کے طرز عمل سے یہ پروف کر کے بتائیں گے کہ ہماری دیکھیں میں ایک سوچی ایپورٹنگ بات دوں میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ ڈیویلپمنٹ کے طرف نہیں جانا چاہ رہے کہ وہ بہت بڑے ڈیویلپمنٹ نسیسری ضروری ہے مگر عام آدمی کے لیے تو احساس پروگرام پرسے ہونے سہیے میری بہن نے صحیح طریقے سے احساس پروگرام کو ریڈوی کیا اس لئے نکالی وہ بہنزی سپورٹ پروگرام پر نام ٹینڈ کر دیا بھائی ہم نے بیت المال کو کے ساتھ میں فل وقت پنجاب کی طرف بات کر رہا ہوں آپ کو جب موقع میں ہے تو پلیر آپ اس کو ضرور افسر دیجئے گزارش کے ساتھ میری سرچ جو میں آپ کو بات کرنا چاہر میرا پانگر کریں گے کہ ہماری پرپرنس کی اوپر پروجیکٹ ہیں وہ سوشل سیکٹر ہیں جن نون ٹین کے بی بینیفٹ ہیں جس کے نتائج آپ کو پہلے سال نظر نہیں آتے نوسرے سال نظر نہیں آتے وہ آفتا اس تب دیویلپ ہوتے مچیور ہوتے اس کو تائم لگتا ہے جو ڈیریکٹنز ہم نے فردن میں دیسے انہی ڈیریکٹنز کے نتائج آپ اس بار آرے جس کو پاہ جا رہا ہے دیکھیں گے اگر تک آپ کو ٹائم نہیں دینا نا بیوز پارٹی بیمن لینے ٹائم نہیں دینا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف بلیک میننگ کے ٹور بیوز پارٹی مکمل ہے اگر اگر ایسی بات ہوتی کہ انہوں نے ٹائم دینا یا نہیں دینا تو یہ ملانا کی پساکی مت آتے ملانا جو تیرہ جلسے سے اس بات ناموز رسالت پہ الحمد اللہ عمران خان نے قلمہ حق پنجاب گورنمنٹ پر جاری ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ کی ایک سالہ کارکتگی پہ اس وائیڈ پیپر کے جاری ہونے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی بہتری آئی ہے کسی معاملے میں یا آج بھی پی ٹی آئی کے پنجاب گورنمنٹ وہی پہ کھڑی ہے جہاں دور رہتے ہیں تو آپ پنجاب کے معاملات پر شاید اتنی اس طرح سے نو ہاؤ نہیں مل جاتی ڈینگی کے حوالے سے ڈینگی فری پنجاب دیا تھا باکنگ کا رونا دھونا تو چلے میں بعد میں دیکھتی ہوں اور ڈاکٹر زفر مرزا جو ہیں جو انہی کے معاونے خصوصی ہیں انہوں نے کہا مارچ میں ہم نے سرکولس بھیج دی تھے اور پنجاب تمام پرونشل گرمنٹ کو ہائی لرٹ کر دیا تھا کہ اس سال سپائک یر ہوگا ڈینگی کا ان کی غفلت کا اور نالائکی کا آلنگ یہ ہے کہ یہ جب لاروہ بننے کا ٹائم تھا جب دینگی کو روکا جا سکتا تھا یہ کچھ نہیں کیا اب یہ تنی جانے جا رہی ہیں اس کا خون اس پہ تلاش کروں ان کی کسی ایک جگہ پہ کوئی پرفارمنس نام کی چیز مجھے چھوڑیے جو ان کے اپنے جو کچھ فیورٹ جو تجزیہ کار اور باقی لوگ ہوتے ہیں آئیشہ سعید ایک جو خاتون ہیں جو سالیہ صاحبہ کی دی سی کمشنر تھی ہماری لاہور کی ان کی دیورانی صاحبہ تھی ان کی آڈیو ٹیپ منظر عام پہ جس پانچ لاک روپے مانگ رہی ہیں اپنی سبارڈی نیٹ سے کہ مجھے ضرورت ہے مجھے لاکے دو تو یہ معاملات تو اس وقت جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یقینا نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں حواظت صاحب کیونکہ ہم نے آپ کو بنا بنایا پنجاب دیا ہم نے آپ سب کچھ بنا سکتے تھے بی آٹی وہ نہیں بنی ہم نے آپ کو تین بی آٹی بنا کے دی اورنج لائن تیار تھی اس کو پھر آپ بغزے شباز شریف میں روک کے بیٹھے ہیں تو اس طرح سے لوگ پاگل نہیں ہیں لوگ کو نظر آتا ہے لوگ پتا چل رہے ہیں لوگ پرانے پاکستان پکار رہے ہیں کہ پرانا جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی جو آپ عام آدمی کو اس کے اوپر ریلیس نہیں دیں وہ اتنے وہ پروجیکٹ جیسے میں نے کہا وہ سارے تین چار میک میں کٹھے کر کے ایک خاتون لگا دیں اس کے ساتھ تین چار اور لوگ لگے تو وہ سب کی نوکریاں پکی ہو گئیں عام آدمی کو کیا ملا کے تحت معاملات چلتے بھی رہیں گے بہت کچھ چل رہے علی آپ دیکھی جائیے جن کو یہ دھکیل دھکیل کے ہانک کے اپنے ساتھ لائے تھے نا وہ بھی بہت ان سے خوش ہیں آج کل اور بچارے بھی دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اندر ہی اندر بیک دور چل چل رہے نہیں کچھ بھی نہیں چل رہا جی ہمیں نئے الیکشن سہی ہیں دھکیل ایک جملہ یہ ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا اور وہ الیکشن کا فیصلہ بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوگا جس بکاوز کہ ہم ملک کے غریبوں کے لیے کام کر کے دکھائیں گے نہیں کہ حکومت کس کی ہے اور کس کی نہیں عوام کو اس بات سے غرض ہے کہ حکومت چاہے کسی کی کیوں نہ ہو ہمیں ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور اسی حق کو جانتے ہوئے مختلف پارٹیز ہمارے پاس آکے ووٹ مانگ کے اپنے کینڈیٹس کے ذریعے جاتی ہیں کہ ہمیں ووٹ ملیں ہم آپ کے ڈیمانڈز آپ کی ضروریات یہ پوری کریں گے لیکن جب نہیں ہوتی تو ہمیں صرف وہی حکومت چاہیے وہی لوگ چاہیے ایوانوں میں جو ہماری سنیں اور ہمارے مسائل کو حل کریں اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے علیوی مطاز کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ کی سبنت میں اب اگلے ہفتے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نکبان